دوستو نمسکار یہاں بات کرتے ہیں بیوگ آئر ویڈ سواستے کے بارے میں کس فرقار سے اپنے آہار بیار کو ٹھیک رکھ کر سنتو دیت رکھ کر روگ مقتر آ جائے سب میں جیون جیا جائے میں ڈاکٹر منگون لکھیڑا آس بات کروں گا بچوں کے لئے ایک آئر ویڈ کے دیبے یوگ کے بارے میں بچوں کی سردی خانسی کے لئے ایک دیبے آئر ویڈی کیوگ دوستو پراجین کال سے ہمارے گھروں میں لوگ خود اپنی چکسہ کر سوست سکی سمپن جیتے تھے اور اپنی جو چکسہ کرتے تھے وہاں بہت سرر جو ہمارے گھروں میں ہی یا ہمارے آس پاس جو دیبیا جڑی بوٹیا مسالے آدھی ہوتے تھے اسی کے انصار کھاتے پیتے جیتے تھے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئر ویڈ کی جیون سیدی جیتے تھے جو ہر گھر میں پرمپرا سے پیڑی در پیڑی آگے بڑھتا تھا ہر ریتو کی انصار ہمارا کھان پان ہوتا تھا جس کا نتیجہ ہوتا تھا موسم پریورتن کا ہمارے سریر پر کوئی خاص اثر نہیں پڑھتا تھا آج اسی پرمپرا کو نبھانے کی سکت آوستکتہ ہے تب ہی ہم سکی آروگی رہ سکتے ہیں دوستو آج بات کر رہے ہیں بدلتے موسم میں چھوٹے بچوں کو جو ترنت سردی خانسی ہو جاتی ہے اس سے بچاؤ کے لئے ایک آئر ویڈ کا دبی یوگ دوستو اس میں سدھ سہد ایک چمس تلسی کے پتوں کا رس ایک چمس ادرک کا رس ایک چمس اور تال مصری کا پاورڈر ایک چمس بنانے کی بھی تھی کیسے بنائے جاتا ہے سبھی کو آپس میں ملا لیجئے اور دوستو اسے تاجہ ہی تیار کر کے دینا چاہیے تال مصری کے ابحاؤں میں سادہ مصری ڈال سکتے ہیں اس کی ماترہ تین سے چھ مہنے کے بچوں کو چوٹھائی سے آدھا چمس تک دن میں تین چار بار دس ورس تک کے بچوں کو آدھے سے ایک چمس دن میں تین چار بار سیون عوضی دوستو اسے تین سے سات دن تک کم سے کم دینا چاہیے اپیوگ دوستو یہاں چھوٹے بچوں کی سردی کے لئے بہت اچھا دیبے یوگ ہے اور دوستو اس کا کوئی بھی بھرا پرواہ سائیڈ ایفیکٹ ہمارے سریر پر نہیں ہوتا تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی دیکھتے رہے لکھڑا ایربیت کو اور لیتے رہے ایربیت یوگ سواشت سمبندی نہیں نہیں جانکاریا نمسکار موسیقی